تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا ذکر دلی اتمنان و سکون کا باعث اور جس کی اطاعت و فبہ برداری دلی گوراٹ کے خاتمے کا ذریعہ ہے اللہ تعالی نے بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت عطا کرتے ہوئے انہیں بعض عبادات اور نیکیوں کے لیے خاص فرمایا ہے اور ہمیں دولت اسلام سے مالا مال کیا اور سو ہم اسی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان بھی رسیب فرمائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہی لائق تعظیم اور احترام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو امامت و دلالت کے لیے کافی ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر تا قیامت بہت زیادہ صلاة و سلام نازل فرمائے حمد و سلام کے بعد بلا شبہ سب سے شاندار بات اللہ کی کلام اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کی رہنمائی ہے جبکہ دین میں نئی نئی چیزیں بدترین امور ہیں اور ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی کی اطاعت و فرمہ برداری بہترین کمائی اور غنیمت اور اس کی خوشنودی شاندار نفع اور شاندار مراد ہے جنت نا پسند اور جہنم من پسند چیزوں کے گہرے میں رکھی گئی ہے اور روز قیامت تمہیں تمہارے عجر و ثواب یقینا پورے پورے دیے جائیں گے اور جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہی کامیاب و کامران ہے احکام کی بجا آوری میں اللہ تعالی سے ڈرو اور منع کردہ امرو سے باز امور سے باز رہو ارشاد باری تعالی امان دارو اللہ تعالی سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بار لے کہ اس نے کل قیامت دن کے واسطے کیا ذکر آگے بیجا ہے اور اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے تمام عامہ سے آگاہ ہے اقوام مسلم بلا شبہ انسان دنیاوی لذت و شہوت میں مبتلا اس کے حسن و جمال پہ پہ فریفتہ اور اس کی شدید فکر و مسروفیت میں غرق ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف خیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اور اس دنیاوی زندگی نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل اور روز قیامت سے بے خبر بے فکر کر رکھا ہے جیسا کہ فرما یہ سب کچھ تو محض دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے اور آخر تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پریزگاروں کے لیے ہے خبردار دنیا بڑی میٹھی اور سر سبز و شہداب ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے تم کے سے چھوڑا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو لہٰذا اس دنیا سے بچو کیونکہ اس کا اول محنت و مشکت اور آخر حلاکت و بربادی ہے دنیا میں حلال کمائی پر حساب اور حرام پر سزا کا سامنا ہوگا دنیا کا ہر تندرست شخص آخر کا بیمار ہوگا جبکہ اس کا لالچ ندامت اس سے بے پروائی آزمیش اور اس میں فقر و فاقہ صدبے کا باعث ہے اس کی طرف دور فتنہ اس کی طرف دیکھنا مدہوشی اور اسے باعث عبرت سمجھنا بصیر و تو ادراک ہے جیسا کہ رشادے باری طالعہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دھوکے با شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے اے اللہ کے بندوں یقینا رمضان آ پر آ چکا ہے جو بہت زیادہ فضلت کی گھڑیاں اور نیکیوں کا عظیم ترین سیزن ہے جو توبہ استغفار اور عبادت کا مہینہ ہے اور جو نیکی انکساری اور رجوع اللہ کا مہینہ ہے جو دنیا سے بے رقی اور آخرت پر دھیان دینے کا مہینہ ہے جو لذت و شہوت سے بے رغبتی اور نیکی عبادت کی طرف رجحان کا مہینہ ہے چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید احد کریں اور اپنا حساب شروع ہونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری بدد نہ کی جائے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے ناظر کی گئی اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتائے کی بلکہ میں تو مزاق اڑانے والوں میں ہی رہا یا کہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ادایت کرتا تو میں بھی پارسہ لوگوں میں ہوتا یا عذاب کو دے کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا ہے اے مسلمانو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی بے حرمتی و پامالی اور ان کا مزاق اڑانے کے بجائے اس کے فضل و احسان پر نازا اور اس کی بخشش و رحمت پر امید ہوتے ہوئے ماہ رمضان کا استقبال کرو جیسا کہ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں ماہ رمضان کا استقبال کما حق ہو تعظیم توقیر اور احترام سے کرو کیونکہ وہ اسی کے علاق ہے ارشاد باری تعالی ہے یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور فرمایا یہ سن لیا اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و احترام کرے تو وہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے توبہ کے مہینے کے استقبال توبہ سے جود و سخا کے مہینے کا استقبال سے استقبال سخاوت سے قرآن کے مہینے کے استقبال قرآن سے دعا کے مہینے کا استقبال دعا سے نیکی کے مہینے کا استقبال نیکی سے اور مہربانی والے مہینے کے استقبال مہربانی سے کرو اقوام مسلم بلا شبہ ماہ رمضان کے نصیب ہو جانے سے شکر تیاری اور جد و جہد واجب اور لازمی ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحر ویہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا جبکہ رمضان چکا تھا یہ برکتوں والا مہینہ تم پرسایا فگن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہے تو اس میں رحمتیں نازل ہوتیں خطائیں مٹھتیں اور دعائیں قبول ہوتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمہاری مقابلہ بازی دیکھتا ہے تو پھر ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے چنانچہ تم اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کی خیر و بھلائی پیش کرو کیونکہ جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحم سے معروم رہا بلا شب و بدبخت ہے اسے تبرانی نے روایت کیا مسلمانوں کے سو مسلمانوں کے لیے یہی لائک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر جلدی اور مقابلہ بازی کریں چنانچہ اے خیر و بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور برائی کے چاہنے والوں باز آجاؤ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے رمضان کو پایا اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانا اور اس کی عبادت قبول ہو گئی اور وہ کامران ہو گیا اور ان قیمتی لمحات کے ضائع کرنے والوں پر بہت افسوس کہ جنہیں اپنی کوتاہی پر تب پشتانا پڑے گا جب پشتاوا بیکار ہوگا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک علود کرے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک علود کر دے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک علود کر دے گا جس نے رمضان تو پایا مگر اس کی بخشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اللہ کے بندوں یقین ہے نفس ریاضت تدریج اور مقدمات کا موتاج اور رفعت و بلندی کے لیے سیڑی اور ہمواری درکار ہے اور حصول نیکی اور استقبال رمضان کے لیے جو سب سے سب سے بڑھ کر معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ گناہوں سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع اور انتہائی پختہ رادے سے اس کے ساتھ تعدید عہد ہے بلا شبہ گناہوں کے بوش سے خلاصی سے مزید جد و جہود اور نیک عمل کا حصلہ بڑھتا اور استقامت تذکیہ نفس اور غلطیوں کی اصلاح پر مدد ملتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ توبہ کامیابی کا ذریعہ فلاح کا سبب اور اصلاح کا سرچشمہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہری جاری ہیں اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی شاندار گمان رکھو اللہ کے رحمے سے مایوس ہونے سے بچو اور توبہ کی قبولیے سے نا امید ہونے سے دور رہو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی بھلا آپ ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جس نے سب گناہ کیے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑا ہو اس کے باوجود کہ اس کی ہر چھوٹی بڑی حاجت بھی پوری ہوئی ہو کیا ایسے شخص کی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو تو اس نے کہا البتہ میں یہ گواہی تو ضرور دیتا ہوں کہ اللہ وعدہو لا شریف کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے البتہ تم نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام برائیوں کو بھی تمہارے لئے نیکیاں بنا دے گا تو اس نے پوچھا کیا میری وعدہ خلافیہ اور گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے کہا اللہ اکبر اور پھر جب تک آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا وہ اللہ اکبر ہی کہتا رہا اسے تبرانی نے ذکر کیا اعوذ بلہ من شیطان رجیم سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں امان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی پر اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے لئے تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیب و جلید سے تمام گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اس سے بخش کرو اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیب و شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول اور اس کی رضا مندی کے دائی ہیں اللہ تعالیٰ اور آپ کی آل و اصحاب پر بے بہا صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمایا اے مسلمانوں شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو اور وہ خیر و بلائے کے موسمو اور ان فضیلت والے اوقات میں لوگوں کو راہ راست سے بٹکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور رحمت و بخشش کے لمحات اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے وہ پھر انہیں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری سے روکتا اور انہیں بہت زیادہ بلائے سے محروم رکھتا ہے چنانچہ حقیقی اکل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول اور اس کا محاسبہ کرتا ہوئے مرنے کے بعد کے لیے کوئی نیک عمل کیا جبکہ وہ آجز و بے باس ہے جس نے زندگی کی زندگی تو خاشات نفس کی پیروی میں گزار دی اور اللہ سے محض عرضویں لگائے رکھی چنانچہ حساب شروع ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو اور وزن تو لے جانے سے پہلے اپنے اعمال کا وزن کر لو کیونکہ آج اپنا محاسبہ کرنا کل قیامت کے حساب کے لیے زیادہ آسانی کا باعث ہے سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ جس دن تم کو پیش کیا جائے گا اس دن تبارہ کوئی بھید پشیدہ نہیں رہے گا اللہ کے بندوں غفلت سے خبردار رہنا کیونکہ یہ ایک لاعلاج بیماری قابل نفرت اور ایسا برا انجام ہے جس سے بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے بے شعور ہو کر ان سے باز نہیں آتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے نیکی و برائی کا فرق فراموش کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خیر و بھلائی کے موسم اور نوازشوں کے سارے لمحات اس کی خواب غفلت میں ہی گزر جاتے ہیں اور پھر وہ ایسا بے حص ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھنے سے عبرت وعث نصیت اور تذکیر سے یاد دہانی تک نصیب نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے شخص اپنے دل میں عائزی و خوف اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اپنے رب کی یاد کیا کر اور اہل غفل میں سے مت ہونا اس تمام تر تفصیل کے بعد ہے اللہ کے بندوں عمر بہت تھوڑی اور وقت قلیل ہے جو گزر گیا سو گزر گیا اور ہر آنے والی چیز میں آ کر ہی رہنا ہے البتہ عمر کے بارے میں کوتائی اور لا پرواہی کی کوئی گنجیش نہیں کیونکہ وہ ساری کی ساری امتحان کی ایک جلک ہے لہذا انتظاروں کو تاہی سے بچو اور یاد رکھو کہ اسی تھوڑی سی عمر کے ذریعے انسان جنتوں کی ہمیشہ کی برقراری اور کبھی نہ ختم ہونے والی بقاہ خرید سکتا ہے اور دوسری طرف اگر کسی نے اپنی عمر کے بارے میں کوتائی اور لا پرواہی سے کام لیا تو وہ تباہی اور خسارے میں مبتلا ہو گیا چنانچہ اکل مندوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنی عمر کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اپنے لئے اپنے معاملے پر غور و فکر کریں اور اس چیز کو غریبت سمجھے جس کے زوال کا خدشہ ہو کیونکہ اہن ممکن ہے کہ اس کا زوال ہی اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہو جائے لہذا خدارہ اس باہر رمضان کے محرومے سے بچنا جس کی خاطر سفر تک روک دیے جاتے ہیں اور جس سے بہت سی امید دیں وبستہ ہے تو تم نیک عامال کے حصول میں خوب محنت سے کام لو اور اپنی حالت کی اصلاح کرو تو اللہ تعالی بھی انجام کی صلاح فرما دے گا جیسا کرشاد باری تعالی ہے اور تم پر بندی سے نماز قیم کرو زکاة ادا کرو اللہ تعالی کو اچھا کرز دو اور جو انہوں کی تم اپنے لی آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے ہاں بہتر سے بہتر سواب میں بہت زیادہ پاؤگے اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہو یقین اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اے زلجلال والاکرام اے حیو یا قیوم اے آسمان و ظنمی کے بدے بنانے والے انکھا بنانے والے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور دعا گئے کہ ہمیں رمضان نصیب فرمانا اور اس کے روزے اور قیام پر ہماری مدد فرمانا اور ہم سے اس کی عبادت قبول فرمانا اے اللہ اپنے ذکر و شکر پر ہماری مدد فرماؤ اور شاندار عبادت کی توفیق اطاف فرماؤ یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک و امن و امان کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے حاکم اور اس کے ولی آہد کو اپنی رضا مندی اور اصلاح کے کاموں کی توفیق اطاف فرماؤ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں اطاف فرماؤ اور عذاب نار سے محفوظ فرماؤ یا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں اور تیرے غز و غزب سے پنہ مانگتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر اور آپ کے آلو اصحاب پر رحمتیں برکتے ہیں اپنی رضا رحمہ